بیسر صاحب ابھی مصطفیٰ عواز خوکر صاحب جو فرمارے تھے کہ پیسے دباؤں پتہ نہیں کس طریقے سے آپ لوگ ترمیم پاس کراتے پھر رہے ہیں اب ستائیسویں آئینی ترمیم بھی کیونکہ نمبر تو آپ کے اس طرح پورے نہیں ہے ابھی بھی وہ معاملہ بھی لٹکاو ہے سپیشل سیٹس والا تو ایک تو یہ بتا دیجئے ستائیسویں آئینی ترمیم آ رہی ہے یا بیسی ہوا میں باتیں ہیں اور دوسرا پھر کس طرح نمبر پورے کریں گے چار پانچ ایم میں تو ابھی آپ نے توڑے ہیں پی ٹی آئی کے تو اور بھی کوئی ارادہ رکھتے گو کہ ابھی اگر مولانا نہ آئے ستائیسویں ترمیم میں تو پھر آپ کو مزید بھی توڑنے پڑیں گے آ رہی ہے ستائیسویں ترمیم پہلے تو یہ پوچھ لو کامران بھائی سب سے پہلے میں یہ آپ کو کلیر کر دوں کہ وہ بندے ہم نے پی ٹی آئی سے نہیں توڑے تھے وہ سارے آزاد ہیں الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں بھی آزاد ہیں اور نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ میں بھی آزاد ہیں اور ان کے پاس آپشن تھا سنی اتحاد کامسل جوائن کرنے کا لیکن انہوں نے نہیں کی اور یہ سامنے ہیں آپ کے جو مبارک زیب صاحب ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کے خلاف تو ہر ٹکٹ دیا ہوتا ہے یہ تو زبان زدیام اور آپ کو پتا ہے یہ ریکارڈ کے بھی اس ہے تو ان کو کیسے ہم نے توڑ لیا آپ کو دیکھ کے تو یقین کریں آپ کا پوسٹر جو ہے نا آپ بڑے شریف لگتے ہیں شکل سے بھی یہ لگتا ہے باطن میں بھی شریف ہوں گے آپ بڑا شریفانہ ایمیج ہے حکومت کا آپ کو دیکھ کے تو لگتا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن یہ بتا رہی ہے کہ 27ویں ترمیم لے کے آ رہے ہیں آپ یا نہیں دیکھیں میں تھوڑے سے اس کے 27ویں کی وجہ اور اس کے خد و خال آپ کو بیان کر رہا ہوں اس کی وجہ کیا بنی جو چیم گوئی ہیں چل رہی ہیں اب بھی کوئی چیز فائنالیٹی اٹین نہیں کی افکورس ہمارا استقاق ہے پارلیمان کا 26ویں اگر لے آئے ہیں تو 27ویں 28ویں 29ویں بھی آ سکتی ہے اگر ہم نے ضرورت محسوس کی ایک سب سے بڑی جو ایشو ہے میں توان ریکارڈ بھی ہوں کہتے ہوئے کیونکہ ایم کیو ایم نے جب ہمیں ووٹ کیا ہمارے اتحادی ہیں ان کی ایک کنڈیشن تھی کہ آپ اسی 26ویں ترمیم میں 140 اے کا وہ ڈالیں وہ تمام تر وہ لوکل باڈیز کے حوالے سے ہم نے ان کو کہا اس ترمیم میں نہیں اس کو خالصتاً آپ جوڈیشن ریفارم لیگل ریفارمز کے حوالے سے رہنے دیں اور اسی پیرامیٹر میں یہ رہے تاکہ اس کے علاوہ اکیل بھائی مجھے ایک بات بتا ہے وہ مجھے پتا ہے کہ آپ جو ہے بلدیاتی لے کے آ رہے ہیں ستائیسویں میں لیکن جو آ رہے ہیں اس کے علاوہ اے این پی کا بھی تھا کہ اے این پی والوں نے بھی جب اپنی تجویز ایک تو آپ نے خدو خان بتا دیا دوسرا بھی بتایا نا سر دوسرا این پی کے حوالے سے تھا دوسرا این پی کے حوالے سے تھا انہوں نے بھی وہ خیبر پختون کھا کا جو نام چینج ہونا ہے اس حوالے سے بھی تھا تو آپ اس کو نام پختون کھا رکھنے جا رہے ہیں اگلی ترمیم میں یہ ہو رہا ہے ستائیسویں میں نہیں دیکھیں میں اس پر کچھ کنفارم نہیں کر سکتا ہم دیکھیں ہماری جو انگیجمنٹ رہی ہے کمیٹی کے اندر اور دیگر جن لوگوں نے اس تنویم کو سپورٹ کیا ہے اور جو ہمارے تحادی ہیں ان کے ساتھ دیکھیں ہم نے کچھ چیزیں ان کے ساتھ ہماری ڈسکاس ہوئیں اور اسی ڈسکشن کی وجہ سے مجھے بتائیے اکیل بھئی ٹائم کیوں کم ہوتا ہے بچارہ ہو آپ سے زیادہ زیادہ مواد لیا جائے کیونکہ آپ امپورنٹ بندے ہیں حکومت کے ملٹری کوٹس کے حوالے سے کچھ چیز آ رہی ہے ستائیسویں ترمیم میں دیکھیں میری نالج میں نہیں ہے اور نہیں ہی آ رہی میں نہیں سمجھتا کہ ملٹری کوٹس کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ستائیسویں ترمیم میں ڈالی جا سکتی ہے یا لائی جا سکتی ہے آپ پریشان ہیں بشرا صاحبہ باہر آ گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا ہر بڑا لیڈر کہتا ہے پھر رہا کہ عمران خان باہر آنے والے ہیں دیکھیں یہ تو دال تو نہ ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم نے تو نہیں ڈیسائیڈ کرنا کہ وہ کب باہر آئیں گے کب نہیں آئیں گے ظاہری بات ہے ایک تو ان کے اگلا کیس بھی وہ جی ایچ کیو پہ جو عاملہ ہوا تو آبیسلی نو میہ کی بھی کیسز ہیں اس حوالے سے بھی دیکھنا ہے غالباً آٹھ تاریخ جو ہے وہ اس کی فردر پروسیڈنگ ہوگی ابھی تو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے کیس کی جو ہے وہ یہ لوگ جرہ ہی نہیں کر رہے آپ پوچھیں کسی ایک پی ٹی آئی کے بندے سے سوال پوچھیں کہ جب ایک فائنل وٹنس ہے جو تفتیشی ہے اس پورے کیس کا اس پہ جرہ نہیں کرتے اور روز کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ جو ہے کیا ریزن دے دیتے ہیں اور کبھی کیا ریزن دے دیتے ہیں کیونکہ کیس رائپ ہے سارے چھتیس کے پینتیس میرے خال سے وٹنسز تھے اس میں وہ تمام وٹنسز ہو چکے ہیں صرف ایک وٹنس رہتے ہیں جس پہ جرہ کرنی ہے اور اس پہ کم اصکر آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پھر ڈیلے ہو رہا ہے وہ لیکن پاکستان میں ہر کام ادالتیں نہیں کر رہی ہوتی